وہ بی بی پارٹی پڑی وہ کہتی ہے منونہ شاہ صاحب دینگل نہ سنایا کہ میں نہیں من دیا رنگ کوئی وہ کہنے لگا میں اس دن مانوں گی کہنے لگی میں اس دن مانوں گی جیسے میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے مرید تھا نا دل پہ چوٹ لگی اس کو اپنی زبان کو لگام دے اس میں بھی کوئی حکمت ہے جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ رنگ بھی ظاہر کریں گے وہ پیر بھی آنکھ والا تھا وہ بندہ بیج کے بلا لیا اس کو بتایا کچھ نہیں کیا کیا سر سے وہ پاگو تار کے اس کو فرماتے ہیں اوہ نائی بابیا وہ میرے والوہ بی ود گئنے تو ٹینڈ نہیں کر دیتا کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان تو اسی رحمت اللہ تعالیٰ ٹینڈ کرواتے تھے ملالی کی سنت ہے نا ٹینڈ کرواتے تھے تو آپ بھی ٹینڈ کرواتے تھے وہ غسقید ہو گئی ہے اس نے جناب اس طرح نکالا اور تیز کر کے بسم اللہ شریف پڑھ کے دائیں جانے اسے ٹینڈ کرنے شروع کر اب بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا اندر بیٹے کی جدائی کا ایک طفان پر پہند لیکن کیا کیا زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہیں بیٹے کی محبت میں میں مغلوب نہ ہو جاؤں اور زبان سے کچھ ایسا نہ نکل جائے کہ ٹارہ سال کی محنت ہی دائے جائے لیکن طفان تو طفان ہے نا حضرت جب اس کو کوئی راستہ نہیں نہ ملا تو اس نے آنسوں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بینا شروع کر دیا تو کیا ہوا یہ آدھی ٹینڈ کر چکا تھا یہ سائیڈ جو ہے نا ساری دائیں یہ مونڈ چکا تھا اور بائیں جانب آنے والا تھا تو آتے آتے نہ کیا ہوا آنسوں کا ایک کترہ شاہ صاحب کے سار کیوں اسی سیبر گرا جان سے بال اتر گئے تھا تو نا بھی اترتے تھے حضرت کو پھر بھی پتا تھا اندر چال کے آ رہا اباں نہیں بنانا تھا نا وہ پیچھے دیکھا تو مرید رو رہا ہے اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے تو غالب کہتا ہے نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی گم گسار ہوتا آج اٹھارہ سال بعد مرشید نے پوچھا تھا رو کیوں رہا ہے پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رو جانا اس کو کہتے ہیں کیوں رو رہا ہے عرض کرتا ہے اٹھارہ سال ہو گئے بیٹا کھوئے آپ کی بارگاہ میں دعا کی عرضی ڈالی تھی آپ نے کلام ہی نہیں فرمایا تو میں بھی نہیں بولا آج پوڑے اٹھارہ سال ہو گئے آج کے دن ہی کھویا تھا گھر میں بیٹھا تھا تو بیوی نے مجھے تانہ دیا ہے کہتی ہے میں شاہ صاحب کو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے تو دور یہ وہ کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے مسکرا کر فرمانے لگے اس نے کون سا روز روز کہنا ہے چال تو گھر پہنچ تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا اب وہ مرید تھا نا حضرت اس نے دور لگا دی لیکن حضرت جی ان کے ساتھ کون دور لگا سکتا ہے وہ لگا سکتا ہے ان کے ساتھ دور نہیں یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خاجہ نظام الدین علیاء رحمت اللہ آپ اپنی خانقاہ میں تھے وہ جذب کا گلبہ تھا تو کرتے کیا تھے بار بار نا زمین پر اپنا پنجا رکھتے تھے آدھا پاؤں سارا پاؤں نہیں رکھتے تھے صرف پنجا رکھتے تھے اور پھر اٹھا لیتے تھے کوشش کرتے تھے سارا رکھنے کی لیکن رکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی آدھا رکھتے پھر اٹھا لیتے اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں خانقاہ میں کہ حضرت صاحب بار بار آدھا پاؤں زمین پر رکھ رہے ہیں پورا نہیں رکھ رہے ہیں لیکن اس وقت جذب کا غلبہ تھا کسی میں اتنی متنی ہوئی کہ حضرت کے قریب جا کے کوئی پوچھے حضوری آدھا پاؤں کیوں رکھ رہے ہیں سارا کیوں نہیں رکھ رہے ہیں جب حضرت کا جذب کم ہوا نا اور آپ آکے اپنی مسنت پر بیٹھے تو سارے مریدی کٹھے ہو کے آگئے عرض کی تھی حضور ہم دیکھ رہے تھے آپ بار بار زمین پر آدھا پاؤں رکھتے تھے پھر اٹھا لے تھے سارا نہیں رکھتے تھے تو یہ آپ کیا کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑا ہے کہ اہلاللہ کے لئے یہ عرش الائی اڑھائی قدم ہے لیکن قربان جاؤ نظام الدین کا تو عادہ بھی نہیں بان رہا تھا اللہ ان کے ساتھ حضرت کون دوڑ لگا سکتا ہے لگا سکتا ہے کوئی ان کے ساتھ نہیں لگا سکتا حضرت یہ تو انجینئر مرزا محمد علی کا ویسے دماغ خراب ہو گئے ان کے ساتھ نہیں دوڑ لگا سکتا کوئی بھی وہ اس نے لگائی دوڑ لیکن جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے سارا گاؤں اکٹھا ہے چھت پہ عورتیں چڑھی ہیں نیچے مرد کڑے ہیں جا کے رانو کے پوچھتا ہے بھئی کیا ہوا میرے گھر میں وہ کہتے ہیں یارہ میں خود نہیں پتا ایک گھوڑا بدہ ہے چار پائی بچی ہے بیس سال کا گبرو نوجوان بیٹھا ہے پتہ نہیں کہوں نا وہ وہ اس نے لوگوں کو سائیڈ پہ کیا اندر گیا اب تو خون تھنڈے ہو گئے نا تب ابھی خونوں میں گرمی تھی حضرت خون نے خون کو کھینچا باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ بیٹا ہے اور بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ باپ ہے دونوں بغلگیر ہوئے سینے سے سینہ لگا خوب روئے دونوں جب اندر کا طوفان تھم گیا نا تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے وہ کس طرح گیا اور کس طرح آیا وہ کہتا ہے بھائی جب گیا تو خود ہی نہیں بتاتا چھوٹا تھا لیکن یہ ہے یہ سکھوں کے گھر میں تھا انہوں نے کہا ہم نے تجھے راستے میں سے اٹھایا تھا اگوا کیا تھا لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے بتاتے تو مالا اٹھاتا اچھا پتر یہ تو ہوا جانا اب یہ بتا واپس کس طرح آیا وہ کہتا ہے با جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا اور اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا تو میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگاں میں پکڑے کھڑا تھا میرا دروازے کی جانب تھا بابا دروازے سے نہیں آیا زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا کوئی بھاگتا ہوا آیا میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے وہاں سے یہاں کھڑا کر کے خود غائب ہو گیا اب مرید تھا ناظرت وہ پوچھتا ہے پتر اگر لے جاؤں اور بابا جی پہچاننے پڑے تو پہچان لے گا اگر شناخ کرنی پڑے تو کر لے گا پہچان لے گا نا بابا جی کو کہ یہ وہ تھے کہ کوئی اور ہے تو آگے سے کہتا ہے ابا جی اور بابا جی اتنے سونے ہیں اگر لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی ان بابا جی کی آدھی ٹنڈ تھی آدھے سر پہ بالتے